سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ پڑھئے محبت سے سارے پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ 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 کی جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وصل مالا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیوں ہرگس خدا ملتا نہیں تو نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے بولو پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے نبی ملتا ہے جنت میں جا سکو جاؤ ہمیں راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے اسی لئے عاشق کہتا ہے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ پڑیے وصل کیا حبیب اللہ گیاروی میں جلسہ ہے پیران پیر کا ملتا ہے غلیوں کے بادشاہ عرب کے امیر کا کاغس میں غلغلا ہے قلم کے شریر کا لکھنا ہے مجھ کو وصل بشیر و نظیر کا جس نے ذرا بھی بغز رکھا میرے غوث پاک سے بدحال ہوگا حشر کے دن اس شریر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا بولو جامل ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ چند اشار صرف بناجات کے اس نیت سے کہ آج کی شب کے صدقے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں میرے امام کا کلام ہے صرف تین چار اشار اس کے بعد انشاءاللہ فرمائشیں سارے پیش کریں گے مل کر پڑھئے گا کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے سارے پیش کریں گے سارے پیش کریں گے ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ گو یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے موں کی سب ہے جا فضا کا ساتھ گو یا الہی جب حساب خندہ بے جارولار چشم گریان شفی مرتجہ کا ساتھ گو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں یا الہی یا الہی یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں میرے غوثِ عظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ گو غوثِ عظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ گو یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ گو یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ گو ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لبسِ عامیرہ بنا کا ساتھ گو یا الہی جب رضا خوابیں گراسے سے اٹھائیں یا الہی یا الہی یا الہی جب گدا خوابیں گراسے سے اٹھائیں یا الہی جب گدا خوابیں گراسے سے اٹھائیں درو دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ امام ایل سنت عاشق ماہ نبوت قاتع نجدیت آلہ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاظلِ بریلوی علی رحمت دروان کا وہ کلام ہمارے اس گھر کے بچوں کو بہت پسند ہے میرے آقا کے گیسو مبارک فرماتے ہیں میرے امام چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نشاہ تیرے سوارے کے سور چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور ہم سیہ کاروں پہ یا رب تپیشے میں ہشے میں ہم سیہ کاروں پہ یا رب تپیشے میں ہشے میں سایا افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سور چمنِ تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور سو سبحان اللہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی آلہ حضرت is talking about the shabnam the mist جو رات کو shabnam جو گرتی ہے نا in the winter time you can see in the morning your cars are filled with water that is called shabnam آلہ حضرت فرماتے ہیں جب وہ گمبر شریف پہ گرتی ہے نا اور سرکار کے روزے مبارک پہ پڑھتی ہے actually وہ سرکار کی گیسی مبارک عبر مبارک کا صدقہ لوٹ رہی ہوتی ہے اللہ اکبر آلہ حضرت فرماتے ہیں کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی با جاروب کشی شب کے شب نوانے تبرک کو ہے دھارے کے سو شب نے شب نوانے تبرک کو ہے دھارے کے سو چمنے تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو چمنے تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو تیل کی بودے تپکتی نہیں بالوں سے رضا ہاتھ تیل کی بودے تپکتی نہیں بالوں سے رضا سب ہے آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو سب ہے آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو چمنے تیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو محبت سے درود پاک پڑیے سل اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ کلام بہت سارے ہیں اس لئے تین دین اشار پڑھیں گے تاکہ سب کی فرمائش پوری ہو جائے کیونکہ تاکہ سب کی فرمائش پوری ہو جائے کی فرمائش پوری ہو جائے کی تو میں وہ کلام سارے پڑھ دوں کیونکہ بہت ساری خواتین اوپر بیٹھی ہیں اور ان کی یہ ناراضگی ہے کہ میں نہیں پڑھے تو آج پڑھ دوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی تو مردوں کی فرمائشیں چل رہی ہیں تو آئیے مل کر ایک کلام بہت زیادہ میرا پسندیدہ بھی ہے تو مل کے پڑھتے ہیں حال دل کی اس کو سنائے حال دل کی اس کو سنائے آپ کی ہوتی ہوتے حال دل کی اس کو سنائے آپ کی ہوتے گھویں حال دل کی اس کو سنائے آپ کی ہوتے گھویں حال دل کی اس کو سنائے آپ کی ہوتے گھویں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اندر غلوے آگے والے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں پیچھے والے کیمرے کو دیکھ رہے ہیں جو اب تک فٹ نہیں ہوا توجہ ادھر ہونی چاہیے کیونکہ ہم مکینِ گمبدِ خزرہ کی بارگاہیں بیٹھیں یہ تو ہوتا رہے گا کیمرہ ہی گرا ہے نا کوئی آفت تھوڑی آگئی ادھر دیکھئے اور پڑھئے میرے ساتھ میں کلام کتنا خوبصورت پڑھا ہوں ہاتھوں کو بلند کر کے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری چان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے کیونکہ جب تک بھی کہنا تھے ہاں میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے کیونکہ جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا چان تھا تم نے خرید کے مجھے انموال کے دیا میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چان ہے غم مجھے کیونکہ ستائے آپ کے ہوئے غم مجھے کیونکہ ستائے آپ کے دے ہوئے اپنا جینہ ہاں 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 اپنا جینہ اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینہ اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے کیونکہ مکہ کی تپ تیریت پہ کہتے تھے یہ بلال عشقِ نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو کیونکہ اپنا جینہ اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے تے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوئے کہے رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کہو سبحان اللہ یہ انتا فیہم ہے نا جو انتا فیہم اس سے مراد یہی ہے کہ میرے آقا کا ہونا اس امت کے لیے اتنا بڑی رحمت ہے کہ سرکار کی وجہ سے اس امت پر اللہ عذاب نہیں دے رہا ایک ساتھ پہلی امت ایک ساتھ ختم ہو جاتی تھی قومِ لوت قومِ نوح دیکھا نا کہ آپ کے اور میرے آمال ایسے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جییں بھی ایک لمحہ مفتی آدمِ ہنج جیسا اتنا بڑا متقی اپنے وقت کا کہہ رہا ہے کہ میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا ہوں مجھے سرکار نے جانے نہ دیا لیکن بات یہ انتا فیہن جو ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار کے ہونے کی وجہ سے اس امت پر عذاب ایک ساتھ نہیں آ رہا یہی شاعر فرما رہے ہیں اللہ اکبر اور اس کا پھر ترجمہ پورے طریقے سے میرے پیرو موشد تاج شریعہ نے کیا فرماتے ہیں کہ غیر آگا ہے آپ کا رب انتا فیہ آپ سے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے انتا فیہم کے دامن میں منکے بھی ہے ہم رہے عشرت قائمی کے لیے کہ غیر آگا ہے آپ کا رب انتا فیہ آپ سے کیوں انہیں مہدو سزائے آپ کے ہوئے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوئے چھین لے کوئی ردائے آپ کے کہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہرارے اور اس دن ہماری خوش نصیبی ہوتی تھی جب حضرت تشریف لاتے تھے تو مزید شریف کے اندر جب حضرت بیٹھتے تو چہرہ دیکھ کر کہتے نا جسے دیکھ کے خدا یاد آجائے تو یہ کوئی بناوتی بات نہیں ہے جس جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا وہ اس بات کا گواہ ہے تو میں بھی اس محفل میں موجود تھا اور مجھے حضرت سے پہلے ناکھ پڑھنی تھی تو دل سے ایک آواز نکلی اور یہ کلام میں نے پڑھا تو اس میں ایک شیر میں نے دیکھ کر حضرت کے چہرے کو لکھ دیا وہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں آپ اپنے آنکھوں کو بند کیجئے اپنے پیر کا تصور کیجئے اور حقیقت یہ ہے کہ جو پیر والا ہے نا جو بے پیرا ہے وہ تو چھوڑ دیں جو پیر والا ہے الحمدللہ ہم سارے پیر والے ہیں الحمدللہ تو ہمیں خوف نہیں ہے کسی چیز کا کیونکہ ہمیں پتائے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے اس سے اوپر بھی کوئی ہے اور اس سے اوپر بھی کوئی ہے کیونکہ یہی وسیلہ ہے نا تو میں نے دیکھ کر حضرت کوئی شیر لکھا تھا بس میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اللہ ان کی مزار پر انوار پر کروڑا کرو رحمتوں کا نزل فرمائے تو میں نے یوں لکھا سامنے ہے یہ رضا کے دل کے چین اختر رضا سامنے ہے یہ رضا کے دل کے چین اختر رضا کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے درد پاک پڑی محبت سے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے 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 حبیبِ خدا کا نظار را کرو میں نظار را کرو میں دلوں جان اُن پر نِسَارا کرو میں نِسَارا کرو میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے میرا میرا دین و ایمان فیرشتے جو پوچھے فیرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جان عشارہ کرو میں عشارہ کرو میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے سل اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے خدا ایک پر ہو یہ ایسے مفتی آزم ہن نے نہیں لکھا ہے یہ اس مقام پر تھے کہ فرماتے میرے دل کے دو ٹکڑے کر دو اپنے مقام پر لکھا ہے اپنے مقام پر کیا ہے اللہ اکبر یہ وہ مقام تھا سبحان اللہ اللہ اِنَّا اولیاء اللہِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ اکبر حضور مفتی آزم ہن فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد تو ایک پر محمد کب آگئے قلب اپنا دو پارا کروں میں دو پارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصفح کہتے کہتے کھلے سلِ اللہ کہتے کہتے خدا را عباؤں کہ دم غلبوں پر کہ دم ہے لبوں پر Are you attentive? Are you attentive? خدا را عباؤں کہ دم ہے لبوں پر ہم دعا کرتے ہیں ہماری نظر آسان ہو جائے آخری وقت ہمارا آسان ہو یہ مفتی آدم ہن فرمان ہے جنہوں نے دیکھا تاج الشریعہ کا وصال کا وقت وضوع فرمایا اس طرح پر تشریف لائے نماز کے لئے مغرب کی ازان ہوئی ترہ وصال ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے جو دیکھا ہوگا انہوں نے یہ منظر کشی یہی ہو رہی ہے مفتی آدم ہن فرماتے ہیں خدا را عباؤں کہ دم ہے لبوں پر دم ہے لبوں پر دمیں واپسی تو نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے سلِ اللہ کہتے کہتے خدا ایسی قوت دے دے میری زباں میں میری زباں میں مصطفی کہتے کہتے کھلے سلِ اللہ کہتے 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 کھلے لے اللہ کہتے کہتے شہرِ تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد خلد بھی ہے مشتاقِ زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے ہاں 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 خلد بھی ہے مشتاقِ زیارت جلوہ ہی ایسا ہے ایک سید کا قلم اور ایک غیرِ سید کا قلم اس میں فرق ہوتا ہے لیکن سید کی تعظیم کرنے کے بعد غیرِ سید کے قلم میں بھی وہی تاثیر آ جاتی ہے جیسے آلہ حضرت نے سید کا عدب ہمیں سکھایا ہے دنیا کیا سکھائے گی جو میرے امام سکھا گئے شیخ الاسلام کا قلم چونکہ آلِ نبی اولاد علی کا جب قلم چلتا ہے تو پھر ایسا ہی چلتا ہے کیونکہ وہ چلتا نہیں وہ لکھوایا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھڑکے روزہ ہی کچھ ایسا ہے ہاں دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھڑکے روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر ارش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے ہاں 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 فرش زمین پر فرش بری ہو لگتا ہی ایسا ہے کم سبحان اللہ ان کے دے پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں اہل شریعت ہے سکتے میں اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسے آوازیں نکالنی اونچی بولنی ہے ہیل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اور سبت نبی ہے پوشتے نبی 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 پہے اور سجدے کی حالت ہے کیونکہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا نور او بنتے نور او زوجے نور او امہ نور او نور نور مطلق کی کنیز اللہ ہر لغنا نور کا تو ہے سایا نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سائے کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر آنا نور کا تو سبت نبی ہے پوشتے نبی 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 پی اور سجد کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی دیتا ہی کچھ ہے بولو نا آقا نے تسبیح بڑھا دی دیتا ہی کچھ ایسا ہے ہے اور خم ہے جہاں چمشے دو سکھ دے اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا ہے اخت رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ہاں 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 ان کے غلاموں ہی کچھ ایسا ہے ہی کچھ ایسا ہے ہی کچھ ایسا ہے ہر سال یہ محفل میں ایک ایسا کلام ہوتا ہے جو پورا سال یاد رہتا ہے اس سال میں آیا ہوں تو ایک کلام ایسا ہے جو ہر محفل میں پڑھتا ہوں اور بالکل اسی دفعہ شروع کیا پڑھنا لیکن کہتے ہیں نا کبھی کبھی کوئی کلام لگ جاتا ہے دل پر تو الحمدللہ میں ہمیشہ تہدی سے نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں کوئی بڑا ہی نہیں کر رہا یہ میرے آقا کا کرم ہے کیونکہ نہیں مال و ذر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ there are a lot of people I have seen they are wealthy enough million years and billion years they have never been to مدینہ منورہ and I have seen ایسے بھی دیکھے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ہر سال مدینہ میں نظر آتے ہیں and there's so many who goes every month ایسا کیا ہے اس کے اندر attraction کچھ تو ایسے بدبک بھی یہ کہتے ہیں مدینہ جا کے کیا کرنا ہے مکہ ہی چلے جاؤ نا ہمرا ہی کرنا ہے سرکار کی بارگاہ میں ماز اللہ کیوں جانا ہے ایسے بھی کہتے ہیں کچھ لیکن عاشقوں کی میراج ہی ہے کہ مدینہ کی حاضری ہو جائے this is the topic کیوں جاتے ہیں بار بار کیوں دل سے ایسا ہوتا ہے اور یقین کریں جب میں یوکی آتا ہوں اور یہاں محفلوں کے رنگ دیکھتا ہوں پاکستان انڈیا کے بعد اور ایک دو ممال کے بعد خوبصورت محفل یہاں پہ ہوتی ہے یوکی کے اندر تو رنگ دیکھ کر دل چاہتے ہیں کہ یہاں سے اڑھ کے سیدھا مدینہ پہنچ جائیں واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا لیکن مجبور ہی ہوتی انسان کی اور بلاوہ کی بات بھی ہوتی ہے تو ہر سال رمضان میں حاضری ہوتی آپ لوگ بھی جاتے ہیں اللہ آپ کو بار بار لے جائے میں مسافر ہوں کہتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں محفل سجی ہے مدینہ شریف کے اندر سجی ہو سہریاں اور افطاریاں سرکار کے دسترخان پر ہو رہی ہیں اور ہم ناتگن گنا رہے ہوں تو شاعر نے لکھا کہ کیوں بار بار جاتے ہیں what is the attraction what is the reason behind شاعر نے کہا سوہِ تیبہ یہ سمجھ کے ہے زمان جاتے ہیں سوہِ تیبہ یہ سمجھ کے ہے زمان جاتے ہیں سوہِ تیبہ سوہِ تیبہ یہ سمجھ کے ہے زمان جاتے ہیں سوہِ تیبہ یہ سمجھ کے ہے زمان جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے یہ ہے آقا کی این آقا کی ان آئیت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی این آیت وہ کرم کرتے ہیں برنا مجھ جیسے کہاتے پہ بولائے جاتے ہیں برنا مجھ جیسے کہاتے پہ بولائے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں جاتے یہ وہ روزہ ہے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے کیا لکھا ہے لکھنے والے نے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے کیوں اللہ اکبر بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے دیکھ لیتے تھے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں ہے جاتے یہ وہ روزہ ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے میرے آقا نور ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی نور تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور میراج پہ کیسے گئے تو دیکھو ایسے گئے کیونکہ نور تک پہنچنے کے لیے نور ہونا ضروری ہے ہے کہ نہیں قد جاکو من اللہ نوروں و خطاب مبین حضور فرماتے ہیں ولو ما خلق اللہ نوری this explained the whole عقیدہ و احل سنہ والجماعہ eve of میراج سرکار went physically and spiritually کیونکہ آلہ حضرت فرماتے ہیں آیا صدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام جبریل امی کی بات ہو رہی ہے آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم یا رسول اللہ my boundaries and territories are enough they are limited I cannot go beyond this territory of mine which is صدرتل now سرکار went up where he went فَكَانَ قَابَ قَوْ سَيْنِيَ وَدْنَا مر ہی جا سکتا ہے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہیں صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں جاتے یہ وہ روزہ ہے اور ان کے کردار کب قد ناپ رہی ہے دنیا میرے آقا کی پرسنیلیٹی بیان کرنے چلے ہیں جن مولویوں کو پتا ہی نہیں بیش کے محمد جو پڑاتا ہے بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ہم کہتے ہیں تم غوث پاک کوئی بیان کر دو بلکہ غوث پاک کے غلاموں کی بارے میں بتا دو ہمارے اہل سنت کے علماء کی ہی تعریف میں بتا دو کہ تم نے کیا دیکھا جن کے عشق میں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو نہ ان کی زبان سے نکلتا ہی غلط ہے حقیقت ہے کیونکہ مہور لگ گئی کل رات کو ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کتنی بدبختی ہے دنیا کے اندر فوراں اٹریکٹ ہو جاتا ہے بندہ ان کی طرف سنی محنت کر کر کے تھک جاتا ہے اور ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے ہر جگہ موجود ہیں تم سرکار کے کردار پہ بات کرتے ہو میں کہتا ہوں حضور غوث پاک کے غلاموں کی بات کر کے دکھا تم وہ بھی نہیں کر سکتے تم خواجہ صاحب اور داتا صاحب کہیں بارے میں بتا دو تم نہیں بتا سکتے کیونکہ سنیوں کے پاس ہیں سارے اور ہمارے عقیدے والے ہیں ہم ان کی محبت کرنے والے ہیں تمہارے پاس کون ہے بتاؤ ایک تو بتاؤ شاعر نے کہا ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپ جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بہت زیادہ فرمائش اس کلام کی مل کے باوازے بلند چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں چھوڑے فکر دنیا کی 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 اور ہم کو روز ملتا ہے کس کس کو ملتا ہے تو اونچا بولو ہم کو روز ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پھلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر کیونکہ زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ لبواں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک درکی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے تو ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا صدقہ پیارے آقا کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب فلتے ہیں چھوڑے فکر دنیا کی اور آمینہ کے پیارے کا سبز گمبد والے کا اس محفل میں اتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر محفل میں مجھے ملے ہیں اور ایک ایسے بھی ہیں جو پورا مہینہ میرے ساتھ رہے ہیں کچھ نے وعدے کیے کچھ آئے نئی مجبوریاں تھی لیکن کچھ ایسے تھے جو پورا مہینہ ساتھ رہے اللہ اکبر ہر وہی محفل میں وہی ناتیں وہی منظر لیکن کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیوں جا رہے ہیں آپ سے اور ناتیں سننی تھی ایسا کیا ہے یہ میری آمنہ کے لال کی ولادت کے جشن کا صدقہ ہے کہ سنیوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شما اور بڑھ رہی ہے تو مل کے کہیں آمنہ کے پیارے کا سبز گمبد والے کا بولو آمنہ کے پیارے کا آمنہ کے پیارے کا سبز گمبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں اور جھنڈے بھی لہراتے ہیں ہم نیازیں بھی پکاتے ہیں اور وہ بھی آکے کھاتے ہیں ہم جشن غم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں پھر جل جل کے وہ سڑتے ہیں آمنہ کے پیارے کا آمنہ کے پیارے کا سبز گمبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں اور جلنے والے جل لیتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں دور دے پاک پڑیے صل اللہ علیہ کیا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریہ جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریہ جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لئے روکے گزاری راتیں جس نے امت کے لئے روکے گزاری راتیں مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جل وانو مان تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا اللہ اکبر کس کا کلام ہے حافظ صاحب جی مفتی احمد یار خان نائیم رحمہ اللہ کا کلام ہے ان کا تخلص تھا سالک دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ دیا لوگ کہتے ہیں سرکار بشر 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 ہاں ہیں کام نہ کیا لیکن دوسرا نہیں پڑھتے ہو پہلو یہ تو ہماری ہدایت کے لئے بشری تقاضہ اور بشری لبادہ اڑ کر آئے لیکن اصل تو سرکار نور تھے سرکار فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نور تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اللہ اکبر اللہ اکبر شاعر فرماتے ہیں اور یہ کون مفتی احمد یار خان نائیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بارہا جس نے کہا تھا انب بشر اس نے مرانی 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 بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جل وانو ماں تھا مجھے مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر مر 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 ہوا پیارے کیسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومیں مچے وہ مومنیں صالح ملا فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا یہ میرا دل جانتا ہے جس وقت حضور تاج شریعہ کے وصال کی خبر آئی وہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے نا بزرگوں کی وہ جانتا ہے کہ وہ کتنے کتھن مرحلہ تھا آج دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین سے دنیا محروم ہو گئی وہ ایک الگ پہلو ہے وہ بات کرنے کے لئے پوری رات چاہیے بات کر رہا ہوں ان کو جنازہ لے کر جب سرکار تاج شریعہ کو قبر انور میں لٹھایا گیا تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے دل کی بھی آواز یہی تھی لیکن ان کے دل کی آواز ضرور تھی لیکن وہ تو سرکار کی بارہا زیارت کر چکے تھے دنیا میں بھی یہ ہم نکموں کے لئے ہے کہ سرکار قبر میں ہمیں پہچان نہ سیں تاج شریعہ تاج شریعہ فرماتے ہیں دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشید کو تو کھنا قلبِ سالکے میں رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا قلبِ آسی قلبِ آسی میں رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا بولو نہ قلبِ سالکے میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں یقین جس کو یقین بنایا آپ ہیں یقین جس کو یقین بنایا آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں آپ جیسا آپ کوئی ہو سکتا نہیں سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں بولو بولو نہ بھائی دو جہاں اپنی خاطر کیا بنایا اپنی خاطر کیا بنایا اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں اور آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر چا تو دیکھا آپ ہیں آپ ہے مولا آپ ہے داتا آپ ہے مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں مصطفی ذات اکتاب آپ ہیں اللہ اللہ محبت اللہ محبت يا رسول اللہ تادشتریا 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 اللہ اللہ ایک کلام کی فرمائش فیملی کی طرف سے ہے اس سے پہلے ایک کلام بہت زیادہ اس کی فرمائش مجھے کی جا رہی ہے بار بار تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں میں نے آج یہاں اس محفل میں پہلی دفعہ پڑھنا ہے کلام آپ نے مل کے کہنا ہے کیونکہ پیچھے والے پتا نہیں شروع سے آکے خاموشی بیٹھیں آگے والوں نے تھوڑی بیڑا اٹھایا ہے اب یہ تو ان کا یہ جان ہے میں نے تو کھایا ہی نہیں ہے پانی تک نہیں پیا ہے میں نے چلیں پڑھتے ہیں مل کے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی مہ کی مدنی یو العربی ہے وہ میرانبی 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 ہے وہ میرانبی میرانبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے قرآن کا فرما علم نشرح لک صدر کہو سبحان اللہ قرآن کا فرما ورفانا لک ذکر قرآن کا فرما علم نشرح لک صدر وہ جس سے منصوب ورفانا لک ذکر اس ذات کا اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس و دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے بل لیل سجا کے سوے حضرت کی لچک ہے بل لیل سجا کے سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیادہ عالم کو زیادہ جس کے وسیلے سے ملی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یا سین و مزم مل و مدسر وہی تاہا یا سین و مزم مل و مدسر وہی تاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کے جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے راحت ہوگی ایک تیرا نام بسیلہ ہے میرا رنجوں میں بھی اسی نام نام سے راحت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کی چہرے کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی کہیں کہیں یاسی کہیں کہیں تاہا کہیں ولی لائے جن کی قسمیں میرا رب یاد کرے کی کتنی دل کشے میرے سرکار کی صورت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجوہ میں دیسی نام سے راحت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نام خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نین کے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نین نانا کی جازت ہوگی بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا بلا لو یا رسول اللہ پہ شبیر شبیر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر اوبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پہ مدینے میں میں پہنچوں کو اے جانا میں گیر با چاہ کسی نا چاہ میں پہنچوں کو جانا میں گیرے با چاہ کسی نا چاہ گیرا دیکھا مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے سارے بولے نہ دولت دے رت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو 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 کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ مدینے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہاں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے رازے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی دید ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا 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 مدینہ یاد آیا ہے خدا راباو کہ دم ہے لبوں پر دمیں واپسی تو نظارہ کرو میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ سب بولو مدینہ جاؤ 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 فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستہ مدینہ میں مدینہ اسے لیے اتار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اسے لیے اتار جانو دل سے گئے پیارا کیوں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑے مدینہ میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑے مدینہ میں بھئی آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں ابھی میرے کلاموں کی فرمائش میں کچھ باقی رہے گا استاد زمن کا کلام بہت عرصے سے کہا ہے نظیر بھائی نے تو چند اشار پڑھتا ہوں اس کے بعد دو اور کلام پڑھنے ہیں پھر مناخیں پڑھنی ہیں تو توڑا سا اس کا گین بڑھا دیجئے آئیے مل کے پڑھتے ہیں اس کلام کو تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگے نہ ہوا کام بل گیا ہوگا ہمارا بگے نہ ہوا کام بل گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گے تے تیرا نام ملے لیا ہوگا جو گرتے گے تے تیرا نام ملے لیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسے یہ پورا کلام ہے محشر کے دن کا کیسا نقشہ کیچے ایسا لگ رہا ہے کہ خود ملاحظہ فرمارے میرے حضور مولانا حسن رضا اللہ اکبر ان کا قلم وہ قلم تھا کہ آلہ حضرت فرماتے تھے اے حسن اتنے پیارے پیارے موٹی کہاں سے لے کے آتے ہو یہ وہ استاد زمن ہیں جو برادر آلہ حضرت ہیں فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسے کوئی سی رات پہ ان کو پکارتا ہوگا کوئی سی رات پہ ان کو پکارتا ہوگا کسی کے پاؤں کی پیڑی وہ کٹتے ہوگے کسی کے پاؤں کی پیڑی وہ کٹتے ہوگے کوئی اسی ریغم ان کو پکارتا ہوگا کوئی اسی ریغم ان کو پکارتا ہوگا کوئی کہے گدہ آئی ہے یا رسول اللہ اگر آپ سے کسی چیز کی ضد کرے اور آپ نہ سنیں اس کی چھوٹا سا بچہ تو پتہ ہے وہ آخری ہر بار کیا استعمال کرتے ہیں آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے it's very normal میں نے دیکھے ہیں بچے ایسے پاؤں پکڑ لیں گے تو ماں باپ کو آئی جاتا ہے رہم تو بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیا چاہیے بابا i want this بابا i want this محشر کے دن سوچیں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا حضرت آدم سے عیسیٰ اللہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم جائیں گے جواب ایک ہی ملے گا اذہبو الہ غیری پھر ہم کہاں دوڑتے دوڑتے جائیں گے اسی کریم آخا کی بارگاہ میں جائیں گے استاد زمن فرماتے ہیں آئے 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 کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کو تو ہی تھا مکدامل مچل گیا ہوگا تو کوئی تھا مکدامل مچل گیا ہوگا عزیز بچے کو ماجز تہے تلاش کرے عزیز بچے کو ماجز تہے تلاش کرے خدا خدا گوا ہا یہی حال آپ پکا ہوگا خدا گوا ہا یہی حال آپ پکا ہوگا ہوگا کہیں کہیں گے اور نبی از حبو الہ غیری تو سرکار انشاءاللہ ہمیں پہچانیں گے میرا وہی غلام ہے یہ وہی غلام ہے جو راتوں کو جاک کر سردیوں کی راتوں میں میرا ذکر سنا کرتا تھا میرا ذکر کیا کرتا تھا پھر حضور کہیں گے آجا انا لہا آجا میں تیرے لیے میں ہی ہوں شفاحت کے لیے اللہ اکبر کہو مل کے کہیں گے اور نبی از غبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میں ان کے در کبھی کاری ہوں فضل مالا سے میں ان کے در کبھی کاری ہوں فضل مالا سے حسن فقیر کا جلت میں بے اس طرح ہوگا حسن فقیر کا جلت میں بے اس طرح ہوگا بے خود کیے دیتے ہیں الہداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں دیتے ہیں انداز ہجابانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جل نانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جے وے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمہ نا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمہ نا جب جان لبوں پر ہو تم سا جانا دنیا میں دنیا میں مجھے اپنا آدل 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 جب تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے تو محشے میں بھی کہہ دینا یہ ہے بانا محشے میں بھی کہہ دینا پینے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو عاشق نہ ہو اس محفل میں وسیلے کے ماننے والے سارے بیٹھیں گجوچ کے کہیں پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو پینے کو پینے کو تو پی لوں گا لوں گا پینے لی کاغو میں خانا خا جا میرا ساقی ہو نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ منبودم بہر سورت سے بسم البود شب جائے کہ منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شم میں میں فی البود شب جائے کہ منبود اگر آپ اب نہیں بولے تو یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوگا کیونکہ نصار مارفہ نے جتنی جان آج کی محفر میں لگائی نا میرے کپڑوں کو دیکھ سکتے ہیں یقین نہیں آرہا جو دور سے دیکھ رہا ہوں گرمی میں پڑ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے ایسا جواب آنا چاہیے کہ جنہوں نے لکھا ہے بیدم شوارسی ان کی بھی روح خوش ہو جائے کہو سبحان اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں پیاس بڑھائی تھی اب روخے کو چھپا بیٹھے کرکے دیوانا بروخے کو چھپا بیٹھے بیدم میری قسمت میں چکر ہے اسی طرح چھپا ہے چھپا چھپے سنگی نا 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 چھٹا ہے نا چھپے گا ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گمبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کولستو قیبہ رسول اللہ کولستو قیبہ یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دل بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا لا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خوالی وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا بٹنا خدایہ ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا بدینہ ہم بھی دیکھیں گے بولو نہ ہم کو بولانا آگے والے رکھ جائیں پیچھے والوں سے بلوانے دیں مجھے ہم کو بولانا لالا ہم کو بولانا یا حبیب اللہ برستی گنبد خزرا سے تکراتی ہوئی بھوندیں برستی گنبد خزرا سے تکراتی ہوئی بھوندیں برستی گنبد خزرا سے تکراتی ہوئی بھوندیں وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ یہ لے جاؤ یہ لیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا لا ہم کو بولانا یا حبیب اللہ دم رخصت قدم من بھر کے محسوس ہوتے ہیں دم رخصت قدم من بھر کے محسوس کرتے ہیں کسے ہیں جا کے لاٹانے کا یارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے سیتوگدر ہم کو بولانا لا اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں دعا کریں اس سال پھر رمضان مدینہ کی حاضری ہو جائے ہاں پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جلت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے ہیں جلت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بولوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا لا ہم کو بولانا یا حبیب اللہ تو امید حرم آخری لمحاتیں جوش نہیں ٹوٹنا چاہئے ہماری سعید انکل کے میسیس ہماری مہرن انٹی کی فرمائش ہے دو تین کلاموں کی منخبطوں کی اور اس کلام کی بھی فیملی کی طرف سے پیش کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے لوگ پوچھتے ہیں what is the meaning of تو کجا من کجا means where I where you are where I am اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کہاں تم کہاں کیا مقام مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی عطا تُو اتا ہی عطا تُو کجا ملک جا تُو کجا ملک جا ہاں تُو کجا تُو کجا ملک جا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا مل بل تیرا عرش بری مل بل تیرا عرش بری یا رحمت اللل عالم تو کو جا مل کو جا ہاں ہاں تو کو جا مل کو جا ہاں ہاں تو کو جا تو کو جا مل کو جا ہاں 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 تو کو جا مل کو جا تیری خموشی بھی عذا نیندیں بھی تیری رت جگے تیری غیات پاک کا ہر لمحہ پیغان بر لگے خیر البش رتبہ تیرا خیر البش رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامئی آفاق تیرے سامئی بولو یا رحمت اللل عالم تو کو جا تو کو جا مل کو جا ہاں 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 تو کو جا ہاں 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 تو کو جا مل کو جا تو حقیقت تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو سامدر میں بھٹکی ہو بھی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرت مل تہاں صدرت مل تہاں صدرت مل تہاں بدھی میں تھی تو کو جا مل کو جا آفاں تو کو جا severalّے مل کو جا دگمگا پھر نہ بولیں سبحان اللہ بولیں تو ذرا ہونچا بولیں دگمگاؤں جو غالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو جزا میں رضا تو جزا میں رضا تو کو جا مل کو جا ہاں ہاں تو کو جا مل کو جا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آسوہوں کی زباں ہو میری ترجمہ آسوہوں کی زباں ہو میری ترجمہ آسوہوں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا دل سے نکلے صدا دل سے نکلے صدا تو کو جا مل کو جا تو کو جا من پو جا من پو جا اللہ آپ کو پتا ہے مولانا محسن صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں یہ محفل کا چرچہ دنیا میں اتنا ہو گیا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان پورچگل سے بھی لوگ آئے ہیں ہمارا عمر بھائی تشریف نہیں انہوں نے مجھے ابھی واتس اپ پہ ایک ریکویس کی ہے سناتا ہوں الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو وہاں پڑھتا ہوں چند اشار سن لیجئے مجھے اقین ہے آپ تھکیں گے نہیں کیونکہ جب تک نات خانہ تھکے تو آپ کے تھکنے کا مقصد بنتا ہی نہیں ہے جو پڑھنے والا نہیں تھک رہا تو آپ کا بیٹھنے سے تھوڑی کوئی تھکن ہوتی ہے ہے نا فرماتے ہیں جام الفت کا پلا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیواں نہ بنا دو یا رسول اپنا دیواں نہ بنا دو یا رسول میری قسمت کو جگہ دو یا رسول میری قسمت کو جگہ دو یا رسول ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول خواب میں تشریف لا کر ایک بار خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شرپت پیلا دو یا رسول اور میرے دل کی صدا ہم سارے بیمار ہیں دعا کیجئے سرکار اس بیماری کو دور فرما دیں جو بھی بیماریاں ہیں سب سے بڑھ کر گناہوں کی بیماری سارا دن جھوڑ غیبت چغلی حسد جیلسی یہ سب کا بنا وہ ہے معاملہ اللہ تعالی محفوظ فرمائے آئیے دعا کیجئے باواز بلن آ گیا بیمار ہے میرے طبیب آ گیا بیمار ہے میرے طبیب دو شفاء کامیلا دو یا رسول دو شفاء کامیلا دو یا رسول ہاں عمر بھر تیری سنا خانی کرو عمر بھر تیری سنا خانی سنو ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول سوئی مل جائے سوئی مل جائے اندھیرہ بھی ہو گئے سوئی مل جائے اندھیرہ بھی ہو گئے تم جو آ کر مسکرہ دو یا رسول تم جو آ کر مسکرہ دو یا رسول وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول میں قادری ہوں شکر ہے دوڑے پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام جودی والکرم والی و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شیر پڑھ لیتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا تو کریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جانے ہے عشق مصطفی روز فضو کریں خدا جانے ہے عشق مصطفی جانے گئی عشق مصطفی روز فضو کریں خدا جس کو ہوتے دکا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں بولو نہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ سبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہم دینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب ہے جانا کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گئی رہ گئی آجا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ایک ایک شیر اس لے پڑھ رہا ہوں کہ کافی دنوں سے فرمائش یہ تھی اور میں معذرت چاہتا ہوں مجھے بار بار آپ فرمائش کوئی بھی نہ بھیجیں ایک انسان کا گلہ ہے آگے پڑھنا ہے اس سے دو گھنٹے سے اوپر ہونے والے ہیں کچھ میرے گلے کا لحاظ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائیں آپ میرے ساتھ تعاون کریں دو گھنٹے بہت ہوتے ہیں اس ویدر کے اندر جبکہ گلہ اتنا ماشاءاللہ چل رہا ہے تو اس کی دعا کیجئے گلہ اس کی حفاظت فرمائیں میں کسی کا دل نہیں چھوڑنا چاہتا اس لئے وایا 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 مجھے فرمائش آ رہی ہیں تو ایک شیر اس کا بھی سن دیجئے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے ایک انسان بنا میرے مولا میری تا قیامت جو نسل ہے یا رب میری تا قیامت جو نسل ہے یا رب ہو سب عاشق مصطفی میرے مولا مجھے نیک ایک انسان بنا میرے مولا قادری آستان سلامت رہے قادری دو گھنٹے سے میں پڑھ رہا ہوں اب آپ پڑھیں گے سارے قادری آستان سلامت سلامت رہے مصطفی کا گھرانا سلامت رہے مصطفی کا گھرانا سلامت رہے پل رہے ہے جگہ ہے جگہ سے یہ شاہ ہو گدا پل رہے ہے جگہ سے یہ شاہ ہو گدا وہ سخی آستانا سلامت رہے وہ سخی آستانا سلامت رہے یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں مجھ سے کس نے کیا کیا یا غوث یا غوث کرتے رہتے ہو میں نے کہا الحمدللہ غوث پا کو جب بھی بگا رہے حاضر ہوا ہیں قبر میں پوچھوں گا میرے غوث آئیں گے انشاءاللہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہوں گے جنتی دروازے کھل جائیں گے اور جب منکر نکیر آئیں گے نا تو یہی کہیں گے انشاءاللہ ہماری جسموں کو دیکھ کر میرا ایمان ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں الحمدللہ میرے غوث نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کر لوں اللہ اکبر یہ میں نے غوث پاک کی نہیں چھوڑیں گے چھوٹے دی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامل نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں غوث کا پٹہ اپنے گلے میں غوث کا پٹہ غوث کا دامل نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے غوث پیا جیلانی محبوبِ سبحانی غوث پیا جیلانی محبوبِ سبحانی قبر میں انشاءاللہ انکر نکیر آئیں گے نا تو کیسے چھوڑیں گے ہمیں دیکھیں انشاءاللہ ایسے چھوڑیں گے یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے حکم تھا کہ عدا ہو نماز پچاس پچاس حکم تھا کہ عدا ہو نماز پچاس آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا آنا ہے قادری آستانہ مت رہے اترت فاطمہ پہ اُجاگ نساء سیدہ تاہرہ آبدا کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے امداد کن امداد کن از بند غام آزاد کن دردین و دنیا شاہد کن دردین و دنیا شاہد کن دردین و دنیا شاہد کن یا غوث اعظام دسگیر میں داد کن داد کن تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے درد سے دنیا پدی وہاں سے آزم داد کن داد کن داد کن میری روزی مجھ کو آتا کردیں پیارے میری روزی مجھ کو آتا کردیں پیارے تیرے درد سے دنیا نے لیغوں سے آزم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے غات ہے لاج یا آغا سے آزم یہ دل یہ جگر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سے ہے جاہاں جاہو رکھو خدم غوث امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرا رتبہ آلہ کیوں ہو کہ مولا تیرا رتبہ آلہ نہ کیوں ہو کہ مولا تیرا رتبہ آلہ نور امداد کن یہ ہے اس کی خواہش دیلی واصل آزم امداد کن امداد کن از بند غام آزاد کن دردین کن دردین دنیا شاد گنیا آغاز آزم دسگی خواجہ 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 ہند کے راجہ تیرا نام خواجہ ہوئی ندی تیرا نام خواجہ ہوئی ندی تو رسول پاک کی آلہ ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا ہر دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوار تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوار ہے تیرا نام خواجہ ہوئی ندی تو رسول پاک کی آلہ ہے میرا خواجہ میرا خواجہ خواجہ اتائے رسول ہیں وہ بہارے چیشت کا پھول ہیں وہ بہارے کلشن فاطمہ وہ بہارے کلشن فاطمہ چمن عریقہ نگال ہے چمن عریقہ نگال ہے میرا خواجہ ہند کا راجہ میرا خواجہ 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 میرا خواجہ اتائے جسول ہیں وہ بہارے چیشت کا پھول ہیں وہ بہارے کلشن فاطمہ چمن عریقہ نگال ہے چمن عریقہ نگال ہے نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے جہدر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز میں کل سرات سے گزروں تو اس طرح گزرو ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹالا ہے کم اپنے در سے نہ ٹالو میرے غریب نواز اور غریب غریب ہم کو خدا نے کیا تمہارے لیے اور ہمارے واسطیں تم کو کیا غریب نواز ڈھر غریب نواز نہ غریب مجھے ادھر غریب نواز ہے میرا خاجہ بلدہ نواز ہے یہاں بھی ایک ملتی ہے بے گماں یہاں بھی ایک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے جولیاں یہ کوئی معمول نہیں یہ در غریب نواز ہے تیرا حنام خاجہ مہین دی تو رسول پاک کی آل ہے کہو سبحان اللہ وجد میں آئے گا سارا آلائے جب پکاریں گیا غوث آزم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گے جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگیڑی بنا دو غوث آزم جالیوں پر نگاہ جمی ہے غوث آزم ہو غوث آزم ہو نور ہو نور سلیہ اللہ ہو کیا بیا آپ کا مرتبہ ہو دسگیرار مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث آزم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے سن رہے ہیں اے وہ فریاد میری خاک ہوگی نا برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جینا روح پغچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں مسلکِ عالی حضرت صدا سلامت رہے ہیں مسلکِ عالی حضرت صدا سلامت رہے ہیں یا خدا چرخِ اسلام پر تابد میرا تاجِ شریعت مت رہے ہیں اے پریدی میرا بابِ جنت ہے تو تو یعنی جلوہ گاہیں عالی حضرت ہے تو بالیقی خزِ اہلِ سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے ہیں بولو مسلکِ نامت رہے ہیں مسلکِ عالی حضرت سلامت رہے ہیں نعرہ فیضِ رزا کا لگاتا رہو فیضِ رزا نجدیوں کے دلوں کو جلا تا رہو اور کلامِ رزا میں سنا تا رہو بولو اور کلامِ رزا میں سنا تا رہو فیضِ احمد رزا تا قیامت رہے ہیں سنا یہ مسلکِ عالی حضرت حضرت سلامت رہے روزے میں غیش اگر مجھ سے پوچھیں خدا بول آل رسولہ جلایا ہے کیا روزے میں غیش اگر مجھ سے پوچھیں خدا بول آل رسولہ جلایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ آمانت آخر میں ایک حواظ ہو کے بول دیں مسلکِ حضرت سلامت رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے